بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہلے میں آپ کو خبریں بتاتا ہوں اس کے بعد پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں کال عمران خان نے ایک گھنٹے میں کس طرح خوف کی فضا ختم کی اور لوگ دوبارہ چارج کیسے ہوئے پلین سی پر کام زور و شور سے جاری ہے آپ کو اگرے کچھ دنوں میں ایک نئی جنگ خان صاحب اور تمام پارٹیوں کے درمیان ہوتی نظر آئے گی اور اس میں آپ جو دیکھ رہے ہیں کاٹے لگ رہے تھے اب تو لال نشان بھی نظر آ رہے ہیں اور اس میں عمران خان نہیں ہے تحریک انصاف کی جو نئی پارٹی کے نام سے پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو عمران خان کے کیسز کی اگر بات کرے تو کوئٹہ قتل مقدمے میں حفاظتی زمانہ تاری ختم ہوئی عدد نکاب والے معاملے پر فیصلہ محفوظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نو مئی کے حوالے سے انصطاد دہشتگردی کی عدالت میں ختیجہ شاہ کے ریمان پر چودہ دن کی توسی ہوگی ہے درخواست زمانہ تک خارج کر دی گئی اور ایمکیم کے پاکستان کے جو سربراہ خالد میں مقبوط صدیقی ہے اس نے الیکشن سے پہلے تبلے جنگ بجائے اور ایک بڑی اہم خار افغانستان سے کالادن تنظیم ٹی ٹی پی کا جو سربراہ مفتی نورولی محسوس جلال آباد میں وہاں اس کے پر بڑا خطرناک حملہ ہوا ہے وہ لقات کر کے وہ آرہا تھا جماعت الاحرار کے اور یہ حملہ یاد رکھے افغانستان میں ہوا ہے تو بہت بڑی کھچڑی پک رہی ہے کیونکہ ہمارے چیف جو ہے وہ ایران میں موجود ہیں لاہور آئی کورٹ میں باکر نجوی صاحب جسٹس نے آلیان نیلم صاحبہ نے پاک فوج کو جو زرعی زمین تھی اس کا جو معاہدہ تھا وہ کینسل کیا اور نیا جو معاہدہ تھا وہ ایک بحال بھی ہوا ایک بڑا فیصلہ آیا اس کی بہت پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو عمران خان نے کال راج جو ٹوٹر سپیس کی اس سے خوف کے بادل چھٹ گئے ایک تو آلو بریانی سوشل میڈیا پر ایک توفان مچا ہوا ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے اور ایک گھنٹے کے اندر سارا ماحول خوشگوار ہوگا لوگوں کے اندر دوبارہ وہ جذبہ پیدا ہوا ایک گھٹن کے ماحول میں جس طرح آپ کو پتہ ہے گپ اندھیرے میں اچانک روشنی جلائیں تو جس طرح سارا اندھیرہ دور ہوتا ہے اس طرح ایک تازہ ہوا کا جھونکہ تھا عمران خان کا اعتماد تھا حقائق کے ساتھ دلیل کے ساتھ گفتگو تھی لوگوں کے اندر اعتماد کا اضافہ ہوا جو لوگ ڈرے ہوئے تھے وہ اب کھل کے بات کر رہے ہیں تو لاہور میں کھراچی میں یہ بھی ہوا ساتھ کے جو ریسٹورانٹس میں بریانی ہے وہاں آلو بریانی مہنگی ہوگی تو ویسے تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری اسی سپیس میں دیکھ رہا تھا اس میں لیکن لیلہ سبا پروین نصرین یہ چھپ چھپ کر سپیس بھی سنتے ہیں جاننا چاہتے ہیں خان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کیونکہ ان کے پاس اب رہ گئے ہیں چار آپشنز بلاول ان کا وہ سیاسی بچہ جو سیاسی ڈنکی لگا کے اس وقت امریکہ پہنچا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے جس طرح خاندان کے سست بچے اگر باہر چلے جاتے تو اچانک پیسہ آتا ہے سب کی آنکھ کا تارہ بن جاتے ہیں تو بلاول امریکہ میں اس وقت یہی کر رہا ہے وہ شہباز شریف ان کا ربڑ کا تابدار قسم کا آپ کو پتہ ہے وزیراعظم بن سکتا ہے بلاول اور شہباز کے ساتھ کام کرنا انہیں آسان لگتا ہے لیکن نواز شریف اور عمران خان کے ساتھ نہیں اور نواز شریف کو تظار اکازی فائزی صاحب واپس آئیں اور پھر یہ لیکن ان کے سامنے مسائل نے آئی ایم ایف کے اور عمر بندیال کی موجودگی اور سب سے پڑکا جو ستمبر اکتوبر میں انہوں نے کرز کی قسط واپس کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو ایک بڑی چیز لوگ نہیں سوچ رہے وہ سلاب ہے وہ ان کے سارے منصوبے اڑا کے رکھ دے گا یہ میری بات آپ یاد رکھیں بہت بڑا خطرہ ہے یہ سلاب ان کے لیے اور باقی جو عمران خان کی جو کیسے سے ان کی اگر بات کریں تو دس ختم ہوتے ہیں بیس بن جاتے ہیں خان پر قتل دشتگردی بہاوت ڈکیتی چوری غداری تشدد پبلک پروپٹی کو نقصان جلاو گھراو عدت توہین آپ نام لیں بس دو سو مقدمات بند چکے ہیں آلموسٹ ہر روز جھوٹا کیس ثبوت آتے ہیں زمانت ہو جاتی ہے پھر ثبوت آتے ہیں پھر زمانت مثال کے طور پر دیکھیں پچیس مئی کو لانگ مارچ میں عمران خان پر انہوں نے اف آئی آر کھاٹی کہ جی لانگ مارچ کیوں کیا اس صرف جگہ پر ریڈ زون میں جی جی یو آئی نے بھی دھرنا دیا کوئی اف آئی آر نہیں تحریکن صاحب اعتجاج کرے ریلی کرے دفعہ اکس چورتالیس لگا کے گرفتاریاں مار دھار اسی طرح القادر توشا خانہ کیس اس میں دیکھ لیں ایک عمران خان تقریر کہہ رہا ہے تو کوئی کہتا جی نہ معلوم میرا دل دھوگ گیا اور اف آئی آر ہو جاتی ہے سپریم کورٹ سے غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاریاں قرار ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنا کام جاری رکھ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ان کے پاس اب دو معاملات بچے ہیں ایک تو ٹکا کے دھندلی کریں انتخابات میں اور یہی جو سیٹ اپ شباز شریف علا چل رہا ہے اسی طرح ایک سیٹ اپ لے آئیں اور دوسرا لیکن مسئلہ ان کے لئے نواز شریف بنا ہوا ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننا چاہتا ہے اور اسی لئے ان کے درمیان جو شدید اختلاف دوسرا یہ کہتا ہے نگران سیٹ اپ لا کے اسے براہراست کنٹرول کمپنی آت میں لے براہراست اور نون لی کے قیادت کو لگتا ہے کہ اگر یہ عمران خان کو گرفتار اور نحل اسی لئے نہیں کر رہے کہ ہمارے اوپر دباؤ برقرار ہے لیکن وجہ یہ ہے نا گرفتار کرنے کی جو آئی ایم اف خود چل کے عمران خان کے گھر گیا تو ان کی کانوں کی کھڑکیاں کھل گئیں انہیں پتہ چل گئے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے ان کی کوشش ہے گرفتار اور نحل اگر کرے بھی تو اس وقت کریں جب عمران خان ٹکٹ تقسیم کر چکے ہوں تاکہ وہ تمام ٹکٹ جو جاری کی ہو منصوب ہو جائے اور کوئی الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہے اب تحریکین صاحب کا کوئی بندہ نہ ملے اب لیکن یہ نہیں پتا کہ دراہ کر الیکشن سے جو باقی لوگوں کو نکالیں خان نے اس کا بیک اپ رکھا ہوگا پوری وقلہ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے ٹکٹ دینے بھی اسی شرط پر عمران خان نے ہو سکتا ہے سائنس سے ٹکٹ بھی نہ دیں امیدواروں کے ٹکٹ بھی وہی لوگ سامنے آئیں جب الیکشن کا اعلان ہو آپ دیکھیں کہ کس طرح فضاء بلدتی ہے کس طرح سارے پلان ایگزیگیوٹ ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کیا تحریکین صاحب بڑے مارجن سے جیتے گی یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں دو تیہائی اکسریت لے گی یہ معاملہ کیا ہوگا یہ باتیں آپ نے میری ضرور شیئر کرنی ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ سب کو سمجھ آ سکے تحریکین صاحب کو تین سو بٹالیس میرے حال میں آپ تین سو چھتیس ہو گئی ہیں نشستیں کیونکہ انہوں نے کمی بیشی کی ہے اس میں سے دو سو چوبیس شاید دو سو اٹھائیس نشستیں چاہیئے دو تیہائی کے لیے اس میں آتا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ یہ دو منصوبے ہیں خیبر پختونخواہ میں تو ٹھیک ہے یہ ممکن ہوگیا بڑے ارام سے لیکن پنجاب میں ستر فیصد مقبولیت ہے لیکن کام کرنا پڑے گا پنجاب میں چونکہ بنتی ہیں تقریباً ایک سو ستر کے قریب نشستیں اور کے پی کے میں انہوں نے کچھ کم کی ہیں وہ چھے نشستیں شاید تو اب بھی پچپن ہے یا چون ہے کچھ اس طرح اس صورتحال میں آپ پنجاب میں سے ایک سو تیس اور کے پی کے میں سے اگر آپ کہہ لیں بٹالیس تر تالیس نشستیں تو باقی سندھ بلوچستان میں جو آپ کو تحریک انصاف کو ملتا ہے وہ ایک علاقہ ہے لیکن حکمت عملی کے ساتھ دیکھیں میرے سارے وی لاؤگ آپ ایک طرف رکھیں جو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں یہ امید ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے گی جو لوگ سن رہے ہیں برائیم اربانی لوگوں کو شعور دینے کریں حکمت عملی بنائے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے ساتھ اتحاد قائم کرے آپ کسی غیبی انداد کی توقع نہ کریں کہ وہ خلائی مخلوق آپ کو نہیں روک سکتی ووٹرز کی ریجیٹریشن چیک کریں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیمیں اپنی بنائیں دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا اس میں آپ کے ظاہر ہے بہت بڑی مدد ہوگا اور یہ کام آپ کو یہ نہیں کہہ گلے ہفتے کر آپ کو جلد از جلد آج سے کل سے شروع کریں کیونکہ زمینی حقائق دیکھیں دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے بڑا ٹاف ٹائم تحریکی انصحاب کو یہ دیں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اب انتخابی مہم بھی ہو سکتا نہ چلانے دیں پوسٹر بھی نہ لگانے دیں جلسے کارنر میٹنگز نہ کرنے دیں جس طرح ماضی میں آپ کو پتا ہے سیاست کا ایک محول بنتا ہے الیکشن کا ایک محول بنتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو لیکن وہ پھر اوپر سے دھاندلی ہے ٹکاہ کی کریں گے تو یاد رکھیں ماضی میں آپ کو پتا ہے الیکشن کی مہم ہمیشہ ٹکٹ ہولڈر یا جو کانٹیسٹ کرتا ہے الیکشن وہ چلاتا تھا اس کا کام ہوتا لوگوں کو نکالنا سب کچھ سارے انتظام کرنا لیکن اس دفعہ یہ گیم ذرا الٹی ہے ٹکٹ ہولڈر اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپ میں سے عام لوگ کارکنان اور سپورٹر بھی ہو سکتے ہیں اس لئے یہ عوام کی ذمہ داری ہوگا لوگوں گھروں سے نکالنا یہ ہر بندے کا انفرادی عمل ہوگا اب رات مجھے وہ میاں مقصود صاحب دبئی سے ایک بزنس مینہ کال کر رہے ہیں بڑی چیز انہوں نے بات کی انہوں نے کہا میں پاکستان کیا ہوں میں نے اپنے رشداروں اہل خانہ ان تمام لوگوں سے دو ہزار ووٹ میں نے درست کروائیں تو دیکھیں ایک بندہ یہ کروا سکتا ہے تو تحریکی انصاف کے لوگوں کو پچانویں فیزہ ٹرناؤٹ لانا ہے اگر آپ نے جیتنا ہے گھروں میں نہیں رہنا آپ نے ووٹ کی پھر حفاظت بھی کرنی ہے پیرا دینے اس کا جنون اور تحریکی انصاف کو یہ بات یاد ہے دیکھیں آپ وہ جماعت یہ بن چکی ہے اسی لیے ویڈ سیاسی جماعت پاکستان کی جس میں کارکنان کی سب سے زیادہ قربانی ہے مجھے پتہ ہے مہتر لوگ انیو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ایم کیو ایم لبیک مذہبی جماعتیں ان کی باتیں لیکن یہ تمام جماعتیں ہتھیار اٹھا چکی ہیں ماضی میں کوئی ظلفکار بنا چکا ایم کیو ایم نے مسئلہ گروپ بنائے کراچی میں تمام جماعتوں کے جتھیں اپنے تحریک انصاف کے علاوہ بلکہ ایم نے مشرقی پاکستان میں وہاں بھی بنگلہ دیش میں مسئلہ تحریک بن چکے تھے لیکن پی ٹی اے ہی غیر مسئلہ کوئی ان کے پاس اسلحہ آنے کبھی اٹھایا پچاس سال کی اب تحریک اٹھائیں نو میئی میں ان کے بندے پچیس پھر وزیر آباد میں پھر ابھی دھرنوں میں پھر چار لوگ دوزار تیرہ دوزار چودہ دوزار اٹھارہ ڈسکا میں آپ نام لیں زل شاہ بہت ساری ایسی پوری فہرست ہے پوری تفصیلات بہت سارے لوگوں کو موجود بھی نہیں ہیں جیلوں میں آپ جا کے دیکھیں سب سے زیادہ سیاسی کارکنان جو گئے ہیں وہ تحریک انصاف کے آپ کو پچھلے پچاس سال میں تو آپ کے ایک تاریخ ہے اسے استعمال کریں اسے چھوڑے نا یہ لوگ تو آپ بجی راکھ میں سے چنگاری کو شولہ بنانے کی کوشش کہہ رہے ہیں پاکستان کے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے جماعت نانچ پرویز خٹک سے پریس کانفرنس کروائیں گے اور انتخابی نشان بھی چوری کرنے کی کوشش کریں گے مثلا ملتا جلتا رنگ جھنڈا منشور اس میں پرویز خٹک محمود خان کچھ غیر معروف لوگ ملک اکرم جیسے قیوم حسام اجمل وزیر جیسے لوگ یہ ڈال لیں گے ان کے ساتھ اپنے کے پی کے میں تحریک انصاف کا زور توڑنے کے لیے یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں باقی تین سوبوں کی دیکھیں میں آپ کو گارنٹی نہیں دیتا لیکن کے پی کے ایک واحد سوب ہے جس کی آپ کو ہر بندہ گارنٹی دے گا یہاں خان کا کلین سویپ ہوگا کمپنی کبھی نہیں جیسکتی چاہیے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ لیکن زمینی حقائق میرے پاس موجود ہے دلیل موجود ہے ثبوت موجود ہے اب میں اس وقت اس میں جاتا نہیں ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں لیکن جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح پنجاب نے انہوں نے آئی ٹی پی بنا دی اس تحقام پاکستان پارٹی پنجاب میں بنا کر تحریک انصاف کی سیٹے توڑیں اسی طرح ووٹ تقسیم ہو حیبر پختونخواہ میں بھی پرویس خٹک کو تحریک انصاف سے ملتا جلتا نام جھنڈا دے کے یہ کچھ سیٹ توڑ سکتے ہیں کوئی ووٹ توڑ سکتے ہیں اسے اپنے گھر سے ووٹ نہیں پڑیں گے پرویس خٹک کو یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں خاش میں آپ کو نام بھی بتا سکتا لیکن پرویس خٹک کے جو اب یہ کہہ رہا ہے جو چھوپے میں لوگوں نے بھی کہہ رہا ہے آپ باہر آ جائیں میں آپ کو اجلاس میں شرکت کریں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ ان کو پکڑوائے گا جو نہیں مانے گا ان کو بلا کے پکڑوائے گا دون امری کرے گا اسی لئے لوگ بھاگ کی امریکہ جا رہے ہیں اب بہت سارے لوگ بچوں سمیچ چلے گئے ہیں اب انتخابات کے معاملے پر جو مردم شماری کا معاملہ ہے دیکھیں یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم کا صدر ہے پاکستان کا اس نے ہائی کورٹ میں یہ بات کی سوری آئی کورٹ نہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس نے یہ بات کی دھمکی دی انہیں کہ اگر آپ نے یہ مردم شماری کا مسئلہ حل نہ کیا تو جس امن کی ذرا سے غور سے امن کی ذمہ داری ہم نے لی وہ ہم سے نہیں ہوگا اندازہ کریں انتخابات کہتے ہیں پرانی مردم شماری پر ہم نہیں تصنیم کریں گے کوئی تین کروڑ لوگ مردم شماری کے نتائج کے تین کروڑ اس کا ان کو بڑا لقصان ہے امکی امکو اور باقی پارٹی ہلکے بندیوں سے پیپلز پارٹی کے لقصان ہے تو سندھ میں بھی بہت بڑی وردات چل رہی اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ چاہ رہے ہیں کہ سندھ کو بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے چھین لیں یہ آسفہ زرداری کو جو لا رہا ہے سامنے یہ زرداری یہ کمپین لانچ کی جاری ہے اس کو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو یا نہ ہو نون لی کو بڑا لقصان ہوگا مریم نواز کے ایک تو امیج ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی والدہ کا نام ہے آسفہ کی اور تھوڑا تاثر ہے مغرب میں اور پھر لبرل سوچ ہے اور ان کی بہن بھائی بلاول جو ہے وہ امریکہ میں بھی تاک پتا ہے تین ہفتوں سے دونوں بہن بھائی موجود ہیں تو بڑے لیول سے وہ ان کی کام کروارے ہیں کارٹے دائرے یہ لگتے رہیں گے ناموں پر اچھا سپریم کورٹ بھی کانفرنس کرواری ہے مذہبی بات مردم شماری پر قاندانی منصوبہ بندی پر پولیوں کے کترے پر کل کہیں گے ججوں کو ٹرین کریں وہ پروزائیڈنگ افسر مطلب لوگوں کو انصاف دینا ہے آٹھ لاکھ سے پندرہ لاکھ کیسز موجود ہے ترجیحات ہی نہیں کی ذرہ چیک کریں ابھی جو معاملہ ہوا ذریعہ رازی کا اس کی میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاؤں دیکھیں لاہورا یہ کورٹ کا سنگل بینچ تھا آبد اسین چٹھا جج تھے پنجاب کی نگران حکومت نے کارپٹ ایگر کلچر فارمین کے لیے دس لاکھ اکر سرگاری زمین جو تھی وہ پاک پوجھ کو دی اس فیصلے کو انہوں نے کل ادم کیا اب وہ فیصلہ واپس ہو گیا آٹھ فروری کو جو ڈی جی سٹرٹیجک پروجیکٹ ہے انہوں نے پنجاب بورڈ افریمنی کو خط لکھا تھا کہ ہمیں تیل اور خوراک کی جو کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں پاکستان کی معیشت اور اس کے جو باقی بیکار بنجر زمین آپ کی پڑی ہو وہ ہمیں دیں ہمارے پاس تجربہ ہے ہم بیس سال کی مدت کی لیز آپ ہمیں دیں ہم جو منافع ہوگا اس کا بیس فیصد ہم اس کی ریسرچ پر لگائیں گے تحقیق پر لگائیں گے باقی جو ہوگا اس میں سے ہم پنجاب کی حکومت اور باقی وہ پچاس پچاس فیصد کر لیں گے یہ دس لاکھ اکڑ پنجاب کے کل رقبے کا دو فیصد بنتا ہے اب یہاں پھر لاور کی ایک انجیو ہے پبلک انٹرنیشنل اسوزیشن وہ لاور ایک وڈ میں کیس لے گی درخواست ڈال دی انہوں نے کہ یہ غیر آئین نہیں یہ غیر کانون نہیں ہے پاکستان کے آئین میں مطلب ان کو فوج کرتے جاتی منصوبہ شروع کرنے کی جائزت نہیں ہے لیکن کہ ڈی جی نے کہا کہ یہ ترقی پذیر یا ترقی یاستہ موالک میں بھی ذریعی شعبوں میں فوج استعمال کرتے ہیں اب یہ معاملہ پھر یہ جو تھا چلا گیا اب صوبائی اور وفاقی حکومتیں دہ کرتی ہیں معاملہ اب یہاں پہ سب سے قابل ذکر جواد ہے جو زمین یہ لینا چاہ رہے ہیں وہ بنجر نہیں ہے وہ اس میں محکمہ جنگلات کی زمین بھی شامل ہے اور اس کا درست رقبہ بھی کسی کو پتا نہیں ہے تو اب اس میں بڑی اہم معلومات بھی ہیں نیشنل بینک کا صدر لگانا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا لگانا ہے ذریعی ترقیاتی بینک کا لگانا ہے تو وہ نون کا لگانا ہے مطلب تمام اداروں میں جو بھرتیاں بھی ہوں گی اب وہ میرٹ پر نہیں پارٹی بیس پر مطلب تمہائی بربادی حرطہ جھلو پھیر دیں پہلے آپ کو پتا ہے اداروں کی جو بھرتیاں ساری کی ساری ایک مخصوص ادارے کی ہیں اب وہ سپیس پروگرام ہندوستان کا وہ چل رہی ہے ٹویٹس ہر جگہ پہ اب دیکھ رہے ہوں گے ان کے چار نام دیکھ لیں اپنے چار نام ان کے سارے سائنس دان اس شعبے کے ایکسپرٹ اسی لئے وہ چاند پہ پہنچ گئے اب وہ چاند سے نیچے دیکھیں گے نظر کے آئے گا جھنڈا ہمارا بہت بڑا مطلب ہے کیا ہمارے پاس ہمارے میڈیا کے بھی مائر ہیں ریلوے کے بھی مائر ہیں پی اے اے کے بھی مائر ہر شعبے کے مائر بس وہ ایک ادارے ہیں باقی سارے ادارے انہا لیلہ وہ ہو چکے ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہی ان کو اب ایک ادارہ رہ گیا تھا آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بہتر بارال اب انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا اس وقت تک ایک تو عدد جو عمران خان کے کیس ہے اس کا بھی فیصلہ آگیا ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی امید ہے پرویس خٹکی اس میں سے پٹاری میں سے نکل آئے گا سامن کہ اس نے کیا بڑا ازدہا رکھا ہوئے لوگ کو کچھ چھیڑتے ہیں لیکن ایسے نہیں کہنا چاہیے دیکھیں تیلی یا ٹوٹ پہ یہ ایسے نام نہ رکھا یہ غلط بات ہے اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈر کے لئے جائزیں اللہ حافظ